دعاوں کے قبول ہونے کے لئے ضروری ہے کہ ہماری دعائیں حضور قلب کے ساتھ ہوں اس وقت ہم یہ جانیں گے کہ جب ہم دعا کریں تو ہمارے دل کی کیفیت کیا ہو جی ہاں جب ہم دعا کریں اللہ سے کوئی چیز مانگیں اس سے کسی چیز کا سوال کریں تو ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا دل حاضر ہو ہم ہماری زبان پر صرف رٹے رٹائی جملے نہ ہو یاد کی ہوئی دعائیں اسی طرح سے بار بار سن کر ذہن کے اندر محفوظ کی گئی دعائیں نہ ہو وہ دعائیں ہم مانگتے ہیں اللہ کے دربار میں جاتی ضرور ہیں لیکن قبول وہ دعائیں ہوتی ہیں جب بندہ گڑ گڑا کے حضور قلب کے ساتھ یعنی دل اس کا موجود ہو پھر وہ اللہ سے کوئی چیز مانگ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے آپ فرض کیجئے تھوڑی دیر کے لئے کہ ایک شخص کو دس لوگوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کر دس لوگ اسے مار رہے ہوں اور وہ چاروں طرف دیکھتا ہو کہ مجھے کوئی بچا دے ایسے میں وہ دیکھتا ہے دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے جس کے بارے میں اسے یقین ہے کہ اگر میں اسے کہوں گا کہ مجھے بچا دو تو میں نے اس کے فلان فلان کام کیے ہیں وہ مجھے ان لوگوں سے ضرور بچا دے گا اور اس کا اتنا اثر ہے اس کا رسوخ اتنا ہے کہ اگر وہ ان لوگوں سے کہے گا کہ تم اسے چھوڑ دو اسے مت مارو تو یہ لوگ اس کی بات کو مانتے ہوئے مجھے چھوڑ بھی دیں گے تو تصور کیجئے کہ جب وہ شخص قریب آئے گا تو یہ کس طرح سے اس کی طرف لپکے گا اور کیسے اس کے پاؤں پکڑ کے گڑ گڑا کے اس سے کہے گا کہ مجھے بچا لیجئے مجھے ان لوگوں سے بچا لیجئے ان لوگوں سے کہیے کہ مجھے چھوڑ دیں مجھے معاف کر دیں بلکل یہی کیفیت ہو کہ بندہ جب اللہ سے مانگے تو وہ اسی طرح سے مانگے لَا مَلْجَأَ وَلَا مَن جَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ کہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹھیکانہ نہیں اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں چیزیں ملیں گی تو وہیں سے ضرورت پوری کی جائے گی وہیں سے حاجات پوری کی جائیں گی وہیں سے شفاع ملیں گی وہیں سے مدد ملنی ہے وہیں سے ساری چیزیں وہیں سے ملیں گی نہ تو گناہ سے ہم رکھ سکتے ہیں نہ نیکیوں پر آ سکتے ہیں لیکن اللہ کی طاقت سے اس کے ارادے سے اس کی مشیط سے اور اس کی مدد اور نصرت سے تو جب بندہ اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اسی کو اس نے قرآن پاک میں بیان کیا اَمَّن يُجِيبُ الْمُزْدَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ کون ہے بھلا بتاؤ وہ کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس سے پریشانی کو ہٹا دیتا ہے آپ ذرا سوچیں کہ آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور آپ کی کشتی سمندر میں ڈوبنے والی ہے اس ڈوبنے والی کشتی کے اندر جتنے سوار ہیں وہ کس طرح سے گڑ گڑا کے اللہ کو پکاریں گے کہ اللہ بچا لیجئے بچا لیجئے آپ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں آپ کے سوا کوئی اور مدد کرنے والا نہیں تو اس وقت ڈوبنے والے کشتی کے سوار کی دل کی جو کیفیت ہوتی ہے جب ہماری دعا کے اندر دل کی وہ کیفیت ہوگی تو ہماری دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری دعاؤں کو یاد رکھتے ہیں اور پھر ان دعاؤں کو مانگتے ہیں اس طرح سے مسنون دعائیں پڑھنے کی سنت تو ادھا ہو جاتی ہے جی ہاں لیکن جو دعا کی ایک روح ہے دعا کی جو روح ہے اس کی جو روحانیت ہے کہ جب ہم دعا مانگے تو میرے درمیان اور اللہ کے درمیان اس دعا کے سوا کوئی دوسری چیز نہ ہو جی ہاں میرے اور میرے رب کے درمیان صرف میری وہ دعا ہو میرا ذہن یا تو اس دعا میں ہو یا اللہ رب العزت کی ذات میں ہو یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی تو اس وقت دو کام کرنے کی ضرورت ہے یا تو یہی کہ جو ہماری مسنون دعائیں ہیں قرآن شریف کی دعائیں ہیں حادیث میں وارد دعائیں ہیں ان دعاوں کے مانے اور مفہوم کو ہم اپنے ذہن میں مستحضر کر کے دعا مانگیں اس طرح سے مسنون دعائیں کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور حضور قلب کے ساتھ بھی دعا مانگی جائے گی اور دوسری شکل یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات اور حاجات اس طرح سے مانگیں کہ میرے اور میرے رب کے درمیان میری دعا کے سوا کوئی اور دوسری چیز نہ ہو جب اس کیفیت کے ساتھ حضور قلب کے ساتھ دعا مانگی جائے گی تو اللہ ہماری دعاوں کو ضرور قبول کرے گا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یقبل دعاء قلب لا ہن اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول نہیں کرتا جو دعا اس دل سے نکل رہی ہو جو دل لہو لعیب میں مشغول ہو یعنی ہم اللہ سے اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں اور ہمارا دل دکان میں ہے مکان میں ہے بزنس میں تجارت میں بیوی بال بچوں میں دل ادھر ہے دماغ ادھر ہے زبان ادھر چل رہی ہے یا ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص زبان پہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پورووں پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ توبہ کر رہا ہو اور ساتھ میں وہ بدنظری بھی کر رہا ہو تو ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی کیونکہ توبہ کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پہلے گناہ کو چھوڑ دے پھر توبہ کرے ایک شخص جو گناہ میں مشغول ہے اور وہ توبہ میں بھی مشغول ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی بلکل ایسے ہی جب ہم دعا کریں تو ہمارا دل ہماری دعا کے اندر مشغول ہو ہم اپنی دعا کو پاس بھیج رہے ہوں کہ اللہ علیہ المین ہماری ان ضروریات کو پوری فرما ہم سے ان مسئیبتوں کو دور فرما ان مشکلات سے ہمیں نجات عطا فرما ہمیں اس طرح کی آسانیاں عطا فرما جب حضور قلب کی یہ کیفیت ہوگی تو ہماری دعائیں ضرور قبول کی جائیں گی بھلا کون ہے جس نے اس سے مانگا اور اس نے نہ دیا کون ہے جس نے اس پر بھروسہ کیا اور اس نے اس کے بھروسے کو توڑ دیا کون ہے جس سے مانگ کر مایوس رہا کون ہے جس کے در سے نہ امید لوٹا کوئی نہیں ہے وہ الفتہ ہے المجیب ہے وہ قدردان ہے وہ تو خود کہتا ہے کہ تم میری طرف چل کے آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا جب ہم اس کی طرف ایک قدم چلیں گے وہ ہماری طرف دو قدم آئے گا آئیے بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس کی طرف بڑھیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کے در پہ جاتے ہیں اور اس کے در پہ اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں اللہ کی امان میں رہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں